موسیقی 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 یہ تو سب جانتے ہیں اور پائرسی سے فلموں کی کمائی پر سیدھا اور بہت برا اثر پڑتا ہے اس کے لیے بھی ہم ہی ذمہ دار کیونکہ ہم سے ادھیک تر بینا پیسے خرش کیے گلت طریقے سے انٹرنیٹ سے فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کئی لوگ تو فلم ریلیز ہونے والے ہی دن چوری سے یا کرمچاریوں کی ساتھ گاڑ کے جریے سینیما ہال سے فلم کو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ یہ سنگین اپراد ہے آپ نے بھی کئی بار دوستوں سے لے کر کوئی نئی فلم دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو آڈینس کے ہیلتے سیر یا ان کی آوازیں ضرور سنائی دی ہوگی اڑتا پنجاب اور گریٹ ڈرین مستی کے بارے میں پتا ہوگا کہ فلم ویلیز ہونے سے پہلے ہی انٹرنیٹ پر ایچ ڈی کھالٹی میں لکھ ہو گئی تھی جس کے چلتے فلم بنانے والوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا امریکہ میں اسی سارٹھ گھاٹ کو روکنے اور پائرسی پر لگام لگانے کے لیے موشن اسوسییشن پچر سینیما ہال کے سٹاف کو پانچ سو ڈالر یعنی لگ بک پیتیس ہزار روپے کا ہی نام دیتی ہے اگر انہوں نے ایسے کسی وقتی کو پکڑا جو پائرسی کرنے کی یا فلم کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ نے ایڈلٹ ریٹنگ والی مووی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جسے اے سرٹیفیکیٹ ملا ہوتا ہے یعنی کہ اٹھارہ سال سے اوپر والے ہی اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس نیم کو کچھ ہی سینیما گھر سکتی سے فالو کرتے ہیں ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اٹھارہ سے کم عمر کے بچے ایسی فلمیں دیکھنے کے لیے کسی بڑے عمر کے بھئیہ یا آدمی سے ٹکیٹ خریدوا لیتے ہیں دوسرا کارن یہ کہ ملٹی پلیکس میں کئی فلمیں ایک ساتھ چلائی جاتی ہے اس لیے شروعات میں چیکنگ کے دوران گارڈ ان کی ٹکٹ پر فلم کا نام یا ریٹنگ پر دھیان نہیں دیتے جس کے چلتے ایسا ہوتا ہے اور کئی جگہ جان بوش کر انجان بنا جاتا ہے کیونکہ انہیں بس پیسوں سے مطلب ہوتا ہے آج کل 3D موویز کافی ٹرینڈ میں ہے جیسے ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایونجرز اینڈ گیم 3D میں دیکھی ہو یا آگے دیکھنے والے ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں 3D میں مووی دیکھنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اس لیے وہ ٹوڑی میں فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم 3D گلاس پہنتے ہیں تب ہماری آنکھیں دماغ کو سنکیت بیستی ہیں کہ ہم ہل رہے ہیں اور فلم کا ایک حصہ ہے جبکہ کان کے بیچ میں موجود وہ حصہ جو شریر کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتا ہے وہ دماغ کو بتاتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں نکی ہل رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں گلیچ آتا ہے اور سردرد ہونے لگتا ہے 20% لوگوں کو 3D میں فلم دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے جس میں مشہور ایکٹر جانی ڈیپ بھی شامل ہے اس کے علاوہ اگر کسی ملٹی پلیکس میں 3D فلم دیکھنے گئے ہو تو گلاس پہننے سے پہلے اسے اچھے سے صاف کر لے کیونکہ لگاتار شو ہونے کے قارن کوئی گیرنٹی نہیں ہے کس سے پہلے والے شو میں اسے کس نے پہنا تھا اور آپ کے پہننے کے لیے کتنا صاف اور سرکشت ہے تاکہ آپ کی آنکھوں کو کوئی سنکرمن نہ ہو جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اکثر کارنر کی سٹیٹ بک کرتے ہیں اپنی گل فین یا بوائی فین کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے وہ لوگ فلم سے زیادہ ان کا دھیان کسی اور ہی چیز پر ہوتا ہے آپ نے خود نوٹیس بھی کیا ہوگا وہ سوستے ہیں کہ اس سے اندھیری اور بہتر جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایسا کرنے کے لیے کیوں کیوں نے کوئی نہیں دیکھ پائے گا لیکن اگر آپ بھی انہی میں سے ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ آج کل سینیما ہال میں نائٹ ویشن کیمیرہ لگے ہوتے ہیں جو آپ کی ہر اس حرکت پر نظر رکھتے ہیں جو آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ اس کی اصل وجہ آپ کی نجتہ میں دخل دینے کے لیے نہیں بلکہ چپ چاپ پائے دسی کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہیں کوئی اندھیری کا فائدہ اٹھا کر فلم کو ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ کی حرکت بھی کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اس لیے اگلی بار ایسا کرنے سے پہلے سترک ہو جائے سینیما ہال والے ہمارے دماغ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کمائی کر سکے چلیے ہم سمجھاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے جب فلم شروع ہونے سے پہلے ہم تھییٹر میں انٹری کرتے ہیں تو ویٹنگ ایریا کے ٹھیک سامنے اپنے فٹ پروڈکس سجا کر بہار رکھ دیتے ہیں جن کی لا جواب مہک ہماری بھوک بڑھا دیتی ہے اور نہ چاہ کر بھی ہم کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ اندر انٹری کرتے ہیں تو فالتو کے ایڈ پریویو اور پیڈ کمرشل چلا کر منٹلی ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں بھائی کا صد اپیوک کر کے ہم کچھ خرید لے اور ایڈورٹائزنگ سے تو وہ کمائی رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاپکون کی مہک بھی بہت اچھی ہوتی ہے تاکہ آپ اسے خریدنے سے خود کو روک نہ پائے تھیٹر کرمچاریوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ پورے تھیٹر میں پاپکون کی مہک کو ایسا لذیذ بنانے کے لیے کئی طرح کی ترقیب اپنائی جاتی ہے جس میں ناریل اور کینولا تیل کے مشن کے ساتھ کچھ گوپنی اور رسائن سامل ہوتے ہیں سینیما گھروں میں شور کا سر خطرناک ہو سکتا ہے سینٹر فور ہیئرنگ اور کمیونکیشن کے انصار کچھ سینیما گھروں میں شور کا سر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سننے کی قابلیت کو کم کر سکتا ہے خاص کر ایکشن موویز میں جو پاپکون ہم بڑے چاہوں سے کھاتے ہیں وہ ضروری نہیں کی فریش ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے دو دن پرانے ہو کیونکہ خود کچھ سینیما مالکوں نے سویکارہ ہے کہ پاپکون کی خاصیت ہے کہ وہ ایک سے دو دن تک خراب نہیں ہوتے اس لئے انہیں فیکنے کی بجائے بیچ دیا جاتا ہے اب جس سیٹ پر نہیں کی صحیح سے صاف ہو اس لئے بیٹھنے سے پہلے ایک بار اوپر اور نیچے دیکھ لینا چاہیے کہیں کوئی چونگم تو نہیں چپ کی ہوئی ہے اور صفائی ٹھیک سے تو ہے کیونکہ صفائی والے سٹاف کو ایک شو ختم ہونے کے بعد کچھ ہی منٹوں کا سمجھ ملتا ہے پورے ہال کو صاف کرنے کے لیے جس میں دھنگ سے صفائی کر پانا ناممکن ہے کئی بار تو سیٹ کے نیچے بچوں کے لوڈیڈ ڈائپر بھی ملے ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دنیا واد